انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے یا اپنے آپ میں یا دوجہ کی سوچ میں ساری بات ماننے کی ہے یقین کی ہے کہ آسان مانو تو آسان ہے مشکل مانو تو مشکل ہے ماننا یعنی یقین کامل ہونا دل کی خاصیت ہے دل کا کرم ہے اور دل کے اس کرم سے یعنی سوچنے اور سمجھنے سے انسان کام لے تو خود کو دل اور جسم سے جدا کر کے سمجھ سکتا ہے کہ وہ کون ہے یعنی تم کون ہو یعنی میں کون ہوں تم خود کی حقیقت کو جان سکتے ہو کہ تم جسم اور دل سے الہدہ خود ایک الگ حیثیت ہو جانتے ہو کہ سوچنا دل کا کام ہے اور انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے یا اپنی سوچ میں اپنی حقیقت میں یا دوجہ کی سوچ میں دوجہ تمہارا جسم ہے دل سوچنے کا مقام ہے اور جس کا جسم ہے جس کا دل ہے وہ جسم اور دل سے الگ ہے جس کا جسم اور دل ہے وہ ایک مکمل شخصیت ہے اور اس شخصیت میں اس کا دل ہے اس کا جسم ہے وہ دل سے دل کے اس سوچنے کے رازے سے خبر رکھتا ہے کہ وہ اس سے الہدہ ہے روح جسم اور دل دونوں سے مختلف ہے دل اور جسم کے عمل روح کے عمل نہیں دیکھتا کون ہے آنکھ سنتا کون ہے کان چکتا کون ہے زبان پکڑتا کون ہے ہاتھ چلتا کون ہے پاؤں سوچتا کون ہے دل فیصلہ کون کرتا ہے ارادہ اور ارادے پہ قائم کون ہوتا ہے نیت جب ان سب کے کام جدہ جدہ ہیں جو ان کے بینا انجام نہیں پاسکتے تو پھر یہ روح کے جوڑے نہیں روح کے کام نہیں ذرا آنکھ بند کر کے دیکھنے کی کوشش تو کرو ذرا کان بند کر کے سننے کی کوشش کرو دل کو اللہ اہدہ کر کے سوچنے کی کوشش کرو تو نہ دیکھنا ممکن ہے نہ سننا نہ سوچنا تو یہ ان کے جوڑے ہیں تو پھر روح کے کام یہ نہیں تو روح کا کام کیا ہے روح کی پہچان کیا ہے روح کون ہے تو روح وہ قوت ہے وہ ہستی ہے جو ان سب جوڑوں کو متحرک کرنے کی طاقت دیتی ہے روح بنیادی انصر ہے جو جسم اور دل کو تحریک دیتی ہے مگر ان سے جدہ ہے اپنی پہچان کو آسان لفظوں میں سمجھو کہ روح دیکھ رہی ہے کہ دو لوگ جھگڑ رہی ہیں ایک کا نام جسم ہے ایک کا نام دل ہے اور دیکھنے والا یعنی روح گوا ہے جسم اور دل ایک جوڑا ہے جسے جوڑ کر نفس کہا جاتا ہے اور نفس کا مطلب جان ہے حقیقی انسان خود کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کبھی اس کا جسم غالب آ جاتا ہے اس کے دل پہ یعنی اس کی سوچ پہ تو عمل نفس امارہ ہو جاتے ہیں اور کبھی اس کا دل یعنی اس کی سوچ جب غالب آ جاتی ہے جسم پہ تو عمل مطمئنہ بن جاتے ہیں یہ جسم اور دل کا جھگڑا یہ جسم اور دل کا مقابلہ جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقی انسان ہے جو ایک مکمل الگ شخصیت ہے تمہیں اپنی اس حیثیت کو پہچان کر اپنی پہچان معلوم کرنا ہے کہ تم کون ہو یہ خود کی پہچان کا سفر تیہ کرنا خود کی تلاش کا ارادہ کرنا روح کا مقصد ہے اس مقصد میں کامیابی تب ہی ملتی ہے جب تم خود کو جسم اور دل سے الہدہ دیکھو گے کہ تم وہ ہو جس کا دل اور جسم ہے جسم اور دل تمہیں عطا کیا گیا تو جس کو عطا کیا گیا وہی حقیقی انسان ہے میں نے پہلے بھی ایک بیان میں یہ مثال بتائی کہ سمجھو صبح کی نماز کا وقت ہوا تمہارا دل جسم اور تم سو رہے تھے کہ آواز آئی کان میں ہواس میں اللہ اکبر کان نے آواز دماغ میں پہنچائی دماغ نے آواز کو تصور میں بدلا اور تصور دل میں اترا سوچ بنی کے نماز کا وقت ہے کہ جسم نے مداخلت کر دی کہ نید آئی ہے تکاوٹ ہو رہی ہے اٹھا نہیں جا رہا سر میں درد ہے کوئی سردی یا گرمی لگ رہی ہے آنکھیں نہیں کھل رہی اور دل نے جو سوچ بنائی تھی کہ نماز کا وقت ہے اس پہ جسم غالب آ گیا روح اس دوران دیکھ رہی ہے کہ جسم اور دل اب اک ہو گئے دل جسم سے ڈر گیا دب گیا دل نے جسم کا اثر قبول کر لیا اور اس مقام پہ اگر روح نے یعنی حقیقی انسان نے مداخلت نہ کی دل پہ روشنی نہ ڈالی سوچ کو مصبت عمل کے لیے نہ جگایا تو کبھی خود کو جدہ نہ کر پائے گی جسم اور دل کے کھیل سے کیونکہ یہ ان کے رنگ میں رنگ جائے گی اور خود کو وہی سمجھے گی کہ وہ جسم ہی ہے اور جب تم اپنے جسم اور دل کی حرکات اور سکنات پہ کنٹرول کرو گے تو خود کو ان سے الگ دیکھ پاؤ گے روح حقیقی انسان ہے حقیقی جان ہے اور یہ تب ہی زندہ ہوتی ہے اور زندہ رہتی ہے جب حقیقی رب کے حکم پہ اپنے جسم اور سوچ کو عمل کروائے انسان کی سب سے بڑی لڑائی اس کے جسم اور سوچ سے ہی ہے اور جب تم سمجھ گئے کہ تم ان دونوں سے الگ ہو تو نگاہ حقیقت کی جانب کھل جاتی ہے اور جب نگاہ حقیقت کی جانب کھلتی ہے تو پھر اصل حقیقت یعنی اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے اور جو انسان خود کو صرف جسم سمجھ رہے ہیں تو برا گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جسم کو ہی رب مانے لیا اس کے حد تک ہی محدود ہو گئے جو جسم نے کہا وہ مانتے گئے نیکی کا وقت ہوا مگر عمل نہ کیا کیونکہ جسم نے کہہ دیا میں تھکا ہوا ہوں میرا دل نہیں کر رہا میرا ارادہ نہیں سوچ نے بھی ساتھ دے دیا کہ جسم تھکا ہوا ہے تو رب کے حکم کے سامنے جسم کے حکم کو ترجیح دی تو شرک ہو گیا برابر کر دیا رب کو اور جسم کو حقیقی سوچ کو جب تک جسم اور دل پہ غالب نہ کرو گے یعنی حقیقی انسان کو ظاہر کی دنیا کے یعنی جسم کی خواہشات پہ غالب نہ کرو گے تو خود کی پہچان ممکن نہیں تو ساری بات ماننے کی ہے یقین کی ہے کہ آسان مانو تو آسان ہے مشکل مانو تو مشکل ہے مانو تو بھی موسیقی